جی دوستو کیسے ہیں آپ بیٹکوین سٹریٹیجیک ریزرف کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت تک یہ جو بات ہے یہ جو کام ہے یہ شروع بھی ہو چکا ہو لیکن جب سٹریٹیجیک ریزرف پہلے ہوتے کیا ہیں آپ اگر کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اس کی ویلیو کا بھی پتا چلے گا کہ اس کی اتنی زیادہ بات کیوں ہو رہی ہے تو پہلے میں کوئی کلی بتا دیتا ہوں کو سٹریٹیجیک ریزرف کس کو کہتے ہیں آپ زبان میں اگر آپ کو سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ اس کو بعد میں اگر کوئی ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کیا جا سکے اور یہ دنیا میں بیٹکوین کے ساتھ نہیں بلکہ بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے ہم بھی اپنی زندگی میں اندر کوئی نہ کوئی چیز سیف کر کے رکھتے ہیں کبھی کیش سیف کر کے رکھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو سیف کر کے رکھتے ہیں کہ فیوچر میں اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے لوگ پروپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اسی طرح ریزرفز ہوتے ہیں جن کو آپ کہلیں کہ وہ سیف کرتے ہیں چیزوں کو جیسے کہ آپ کو سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئل ریزرفز ہوتے ہیں دنیا کے ہر ملک نے بہت سارا آئل جو ہے جو ان کو اس وقت ضرورت نہیں ہوتا لیکن بعد میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو ریزرف کر کے رکھا ہوتا ہے یا اس کو سیف کر کے یا سٹور کر کے رکھا ہوتا ہے اب اسی طرح بہت سارے دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر کھانا جو ہے کھانے پینے کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے بھی ریزرفز بنائے جاتے ہیں ان کو بھی سٹور کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے جیسے کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آ جائے تفان آ جائے کچھ ہو جائے آگ لگ جائے تو اگر اور فوڈ شورٹس سے بچنے کے لیے اس کو بہت سارے فوڈ جو ہے اس کھانے جو ہے اس کو ریزرف کیا جاتا ہے تو اس کی اس وقت تو ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ آویلیبل ہوتا ہے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ سیونگز کرتے ہیں گولڈ میں پیسہ ڈالتے ہیں پروپرٹیز کے اندر سیف کرتے ہیں کیش سیف کرتے ہیں یہ سب وہ کام انسان زندگی میں کرتا ہے اس کو کتنے سٹریٹیجیک ریزرف یعنی کہ آپ ایسی ایک چیز کو سیف کر رہے ہیں اور یہ آپ کی ایک سٹریٹیجی ہے کے تحت آپ سیف کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ اس کی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو سیف کر رہے ہیں کئی دفعہ لوگوں کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کوئی آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے زندگی میں کہ جی کوئی بڑی چیز لینی ہے اس کے لیے پیسے جمع کرنی ہے تو یہ آپ پیسوں کو ریزرف کرتے جاتے ہیں ایک جگہ پر رکھتے جاتے ہیں تو یہ بہت سیمپل کونسیپٹ ہے اب بیٹکوئن کے جو سٹریٹیجیک ریزرف ہے اس کی بارے بارے میں بات بہت زیادہ شروع ہو چکی ہے اور امریکہ ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کی تب سے بڑی سپر پاور ہے فائنینچلی بھی تو اس میں ڈانالڈ ٹرم کی گورنمنٹ آنے والی ہے ایک مہینے میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ یہ ویڈیو کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ویڈیو آپ بھی چکی ہو تو ڈانالڈ ٹرم بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بیٹکوئن کے سٹریٹیجیک ریزرف بنانے ہیں اس کا اگینڈ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر یو ایس لیول گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جس طرح سے وہ گولڈ کے ریزرف اس کے پاس ہیں بہت سارے آئل کے ریزرف ہیں اور بہت ساری چیزوں کے ریزرف ہیں اسی طرح وہ بیٹکوئن کے بھی ریزرف بنائے گی اب یہ ریزرف بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا ظاہر ہے کہ اس کو بیٹکوئن کون کو خریدنا پڑے گا وہ خریدیں گے تو آبیسلی مارکٹ میں سے اٹھائیں گے مارکٹ سے اٹھائیں گے تو اس کی جو ظاہر ہے کہ وہ کوئی میرے اور آپ کی طرح انڈیویجیوز تو ہے نہیں ایک ایک لوگ جو ایک 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 بیٹکوئن بھی نہیں لے سکتے یہ تو ہم بہت لاکھوں بیٹکوئنز خریدنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ سٹریٹیجیک ریزرف یہ ہوگا کہ بیٹکوئن کے جب ایک گورنمنٹ خاص طور پر امریکہ جیسی گورنمنٹ جب یہ کام سٹارٹ کرے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہوگا ڈومینو ایفیکٹ یعنی ایک گورنمنٹ لے گی پھر دنیا میں دوسری گورنمنٹ لیں گی اور سب ایک پوری کی پوری ایک ریس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بہت لیمیٹڈ ہو جیسے بیٹکوئن کی ڈیمانڈ ایک فکس ڈیمانڈ ہے اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ اس کو جتنے مرضی اور بیٹکوئن مارکٹ میں کر لیں جتنی بھی اس کی فائنل فکس سپلائی ہے سوری تو فکس سپلائی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو تو اس کی پرائیس جو ہے دیفنیٹلی بہت اوپر جاتی ہے اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹکوئن کی جو پرائیس ہے اس وقت تقریبا نائنٹی ٹو تاوزن فائنڈڈ ڈالرز کے قریب کچھ قریب ہے اور ابھی بیٹکوئن ریزر ابھی گورنمنٹ ڈالنڈ ٹرم کی سٹارٹ نہیں ہوئی اور جب سٹارٹ ہوگی اور جب وہ ریزرز میں اس کو بیٹکوئن کو خریدنا شروع کریں گے اپنے پاس ریزرز رکھنا شروع کریں گے تو ہم اس وقت دیکھیں گے کہ پرائیس کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن جنرلی کوئی بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی گارنٹی نہیں ہوتی لیکن جنرلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے بیٹکوئن ہی کے نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے جو کوئن ہیں ان کی پرائیس کو بہت زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ جب جو سب سے بڑا جو کوئن ہے جب اس کی اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھے گی تو ہمیشہ بیٹکوئن کے بعد جتنے دوسرے ہیں ان کی بہت ساری ویلیو اس کو فالو کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیو ان کی پرائیس بھی بڑھتی ہے تو بیٹکوئن ریزر بیسیکلی سمپلی یہی ہے کہ امریکہ ان میں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ وہ اپنے گورنمنٹ لیول پر اس کو سٹور کرنا سیف کرنا شروع کریں گے اور ان کا آئیڈیا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ یو ایس کے اوپر دنیا کے سب سے بڑا جو کرز ہے وہ امریکہ کے اپنے خود کے اوپر ہے حالانکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی بھی ہے لیکن وہ کرزہ بھی ان کے اوپر جو ہے انہوں نے جو اپنے دنیا کی انٹرنیشنل بینکوں سے اور ورلڈ بینک سے اور ایدود سے اور اپنے لوکل بینکوں سے لے رکھا ہے وہ تریٹی ون ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا ہے تو ان کو اور وہ کرزہ جو ہے وہ واپس کرنے کی سیچویشن میں نہیں ہے تو اس لیے اس طرح کی چیزیں بیٹ کوئن جیسی چیزیں جو جس کی ویلیو بہت زیادہ بہت ہی زیادہ بڑھ سکتی ہے بہت کم ٹائم کے اندر اور ڈالر جو جس کی ویلیو گرتی جاتی ہے تو وہ بیٹ کوئن کو یا اس طرح کی کرپٹو کرنسی کے جو جن کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اس کو وہ اس میں انویسٹ کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ بعد میں بیٹ کوئن کو پانچ سال دس سال بعد بیچ کر جب اس کی پرائس سمجھیں کہ اگر ابھی نائنٹی ٹو تاؤزن ڈالر ہے تو بعد میں اگر وہ پانچ لاکھ ڈالر پر ہو جاتی ہے تو اس بیٹ کوئن کو پھر وہ بعد میں بیچ کر اپنے جو کرزے کو کم کرنے ہی کوشش کریں گے تو یہ ڈالر ٹرم کی کچھ اس طرح کی پولیسی ہے بیٹ کوئن سے ریلیٹیڈ جیسا میں نے آپ کو بتایا جب وقت آئے گا تو اسی وقت پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے اب یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت اس میں بہت اچھی چیز ہے جن لوگوں کے پاس جن لوگوں نے ابھی سے انویسمنٹ کر رکھی ہے اور ابھی تو دنیا میں بہت سارے بہت سارے دنیا میں ملک ہیں جو اور لوگ ہیں جن لوگوں نے ابھی اس کا کبھی نام بھی نہیں سنا وہ بھی جب اس کے بارے میں سنیں گے تو دیفنیٹلی اس کی ویلیو بڑھنی چاہیے اگین کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دے رہا کہ ایسا ہی ہوگا آپ کو اپنی پلاننگ اپنی انڈسٹینڈنگ اپنی جو ریسرچ خود کرنی ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں یہ ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ دنیا کی بڑی بڑی گورنمنٹ جو ہیں وہ جب بیٹکوئن خرید لیں گی تو پھر آپ اس کی پرائس کبھی گر نہیں سکتی اس کی پرائس بلکل گر سکتی ہے اور گرے گی بھی کیونکہ جب وہ بیشنا شروعیں گے تو شروع کریں گے اپنے بیٹکوئن کو تو اس کا جو پرائس امپیکٹ ہے وہ اتنا ہی بڑا بھی ہوگا جتنا بڑا جب وہ خریدنے کے ٹائم پر ہوتا ہے یا ہوگا تو اس لئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ گورنمنٹ نے لے لیا ہے تو اب وہ ہمیشہ اس کی پرائس کبھی نیچے آئے گی نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو اپنا جو ریسرچ ہے اپنی جو ڈیلیجنس ہے ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ خود کرنی ہے اس وقت جو بیٹکوئن سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارکٹ کیپ ہے وہ تین ٹریلین سے اوپر جا جکا ہے دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو بیٹکوئن نے اس وقت پیچھے چھوڑ دیا ہے جیسے کہ جو دنیا میں آج تک جتنا سلور پروڈیوس ہوا اس کی جتنی ویلیو ہے بیٹکوئن کی ویلیو اس وقت اس سے زیادہ ہے بیٹکوئن کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان میں بہت سی کمپنیز اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویلیو ہے ظاہر ہے نائنٹی ون تاؤزن نائنٹی تاؤزن ڈالر یہ ایک دفعہ نہیں ہوا یہ لانگ ٹرم گیم اس کی کوئی ویلیو کو فرق نہیں پڑ لات تک پانچ چھے سال بہت ہی کم ویلیو کو فرق پڑ لیکن پھر ابھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ لیں یا نہ لیں دیر ہو چکی ہے آپ کو نیوز بتائی ہے دیکھیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے لوگوں کی باتیں سنیں دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس کے بعد اپنا خود دیسیجن لیں کہ کیا دیر ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگی بیٹکوین کی جو سٹریٹیجک ریزرز ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب دنیا کی گورنمنٹ ہیں وہ کسی چیز کو اپنے پاس ریزر میں رکھنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ بعد میں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں بس یہ ویڈیو دوستو یہ تک اس کے اوپر اور جیسے اپڈیٹ آئیں گی میں آپ کے شیئر کروں گا اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ اگر آپ کرنسی کے پیسہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو نیوز کے بارے میں آپ کو مارکیٹ کے ٹرنڈ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بغیر اگر آپ سوچے سمجھے بغیر جانے بغیر انویسمنٹ کر لیں گے یا ٹریڈنگ کرنے کوشش کر لیں تو زیادہ چانس ہی کہ آپ نقصان کر بیٹھیں گے تو دوستو یہ ویڈیو یہ تک دیکھنے کا شکریہ